احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمائے جو نجومی کے پاس جائے اس سے امور غیب کے متعلق کوئی سوال کریں اس کی چالیس جن کی نماز قبول نہیں ہوگی کتنی بڑی وہے تنبیح ہے اور یہ ہمارے لئے خسارہ نقصان بھی ہے کہ آج یہ عام ہو چکا ہے ہمارے خصوصاً عاملین وہ بھی اسی طرف چلے گئے ہیں حالانکہ عامل اگر جائز کام کریں تو اس میں کوئی حرض نہیں وہ جائز ہے اگرچہ ہمارے بعض حضرات اس کو بھی منع کرتے ہیں لیکن جائز امور میں صرف کوئی قرآن کی آیت لکھتے ہیں ہم جس لکھتے ہیں تو جائز ہے لیکن وہ بھی آج کل ناجائز کاموں میں جناب میں اپنا عامل بھیجے وہ اپنا میرے پاس جن ہیں اور میرے پاس وہ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن صراحتاً خلاوردی ہوتی ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں تو تعویز ہمارے نزید تو جائز تھا لیکن اس کو بھی نیجائز کام بنا دیتے ہیں لائلمی کے وجہ سے یا پیسے کی تھوڑی سی حوث کے وجہ سے یا اپنی ضروریات کی وجہ سے ناجائز امور اب تعویز گھنٹے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں آج کل ان میں اگر جنات و شیعتین سے مدد کی طلب کی گئی ہو تو وہ بھی سہر ہے جادو ہے وہ بھی حرام ہے اور اسی طرح مثلاً الفاظ مشتبے ہوں مانی معلوم نہ ہو کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے شیعتین اور بتو سے مطلب طلب کرنے کا احتمال بھی ہو یہ بھی حرام ہیں اور اسی طرح شرک اور کفر کے ارتقاب تعویز میں تو وہ بھی حرام لیکن اگر خالی جائز اور مباہ امور سے کام لیا جاتا ہو تو شرط کے ساتھ جائد ہے کہ کسی ناجائز مقصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے گا ناجائز مقصد کے لئے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں قرآن و حدیث کے کلمات ناجائز مقصد کے لئے لڑوانا کسی کو اطلاق دلوانا کسی کو تباہ و برباد کروا دینا کسی کو نقصان کروا دینا وہ بھی ناجائز کسی کو نحق ضرر پہنچانے کے لئے کوئی تعوید کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے اگر وظیفہ اسماعیلی ہے اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ ہو یا قرآن عید کو ہو اور نقصان پہنچانے کے لئے وہ بھی حرام ہیں اور ہم اس میں گھر چکے ہیں ہمارے معاشرے میں عامل جو ہیں اس میں ہماری بہنیں بھی جاتی ہیں ان کے پاس ہمارے بھائی بھی جاتی ہیں تو یقین ہے سب اتقاب کر رہے ہیں محرام گاری کا تو آئیے اللہ اللہ کے رسول کے فرمان برداری کیجئے اس کو عام کیجئے کہ تعوید جائز ہے لیکن جائز کام کے لئے قرآن کی آیت تو حدیث کی الفاظ ہو یا جائز بازی الفاظ ہو مجھتا بھی الفاظ نہ ہو وہ شرک نہ ہو اس میں شرک و کفر کا وہ نہ ہو جنات اور وغیرہ وغیرہ سے مدد نہ لی گئی ہو تو پھر جائز ہے وہ جائز کام کے لئے کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے نہ ہو کہ کوئی ہم اللہ اللہ کے رسول کے فرمان بردار ہیں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو بھی نافرمانی کرے گا اس کا اتقاب کرے گا یقین اور وغال اس کی نحصت ہے ایسا بندہ جو عامل بھی ہو اس طرح کے کام کرتا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اس کے گھر میں اس کے بچوں کی طرف دیکھ لیجئے اس کی زنگی کے طرف دیکھ لیجئے یقیناً یہ مبتلا ہوگا کسی نے کسی بڑی مصیبت دواہی بربادی میں اس کی اولاد میں بھی اثرات پڑھیں گے تو بارہا دیکھا بہت مشہد ہے اس مسئلہ جو لوگ اگر یہ جہد ہوتا عورتوں کا آنا جانا عاملین کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صد سے زیادہ مستحق تھے حضور کی تو اولاد تھی پوری امت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی اس طرح نہیں کرتی سامنے نہیں بٹھاتی الگ کمرے بیٹھتے اور الگ کمرے میں الگ الگ لوگتوں کو بلاتے ایک ایک کر کو بلاتے پھر ان سے دل کے باتیں اور آز پوچھتے پھر ان کو تعوید دیتے یعنی ساری یعنی جیز کام کو بھی نیجیز بنا دیتے ہیں تو میرے عزیزوں میں اللہ کی رضا کے لئے عرض کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ایمان خراب ہو رہے ہیں یقین خراب ہو رہے ہیں تو آئیے ہم اللہ اللہ کے رسول کے فرمہ بڑھاری کریں ہر وہ کام چھوڑ دے جو نافرمانی پر مبنی ہو ہر وہ کام چھوڑ دے جسے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا امید ہے میرے بھائی میرے بہنے جہز کام تو کریں گے ناجہز کام اسے خود بھی بچیں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے ہمارا ہر پیغام اسی پر مبنی ہے مجھے امتے جا کرتا اپنے بھائیوں سے پہ میں تو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں